بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چھے افراد کرونا وائرس کے مریض تھے پیشنٹس تھے ہسپیٹل میں ایڈمٹ تھے اور ان کے مرنے کی وجہ کیا تھی کہ ہسپتال میں جناب اس وقت آکسیجن موجود نہیں تھی کتنی کوئی افسوس کی بات ہے کتنا کوئی افسوس کا لمحہ ہے اس پر جتنا بھی بندہ روئے اتنا کم ہے کہ ساتھ سال آپ لوگوں نے وہاں پر حکومت کی اور آپ نے وہاں کے انتظامات ہسپتال کے ہیلتھ کے کیا بنائے ہوئے ہیں پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے اندر ہیلتھ کا سٹرکچر ٹھیک کریں گے تعلیم کا سٹرکچر ٹھیک کریں گے ایک صوبے کا ایک شہر آپ سے ٹھیک نہیں ہو سکا اب ہوگا کیا میرے خالصے اس پر ریپورٹ بھی آ چکی ہے کہ یہ معاملہ سارے کا سارا ہسپتال پر ڈال دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا پھر ہسپتال کے لوگوں کو معتل کیا جائے گا شاید معتل ہو بھی چکے ہیں دو مہینے کوئی انکوائری ہونی ہے میڈیا میں خبر ایک ہفت سے زیادہ وقت تک نہیں رہنی پھر ان کی امداد کی جائے گی اور امداد بھی شاید ہو چکی ہے کہ دس لاکھ روپے حکومت نے اعلان کیا فیکس کے دیئے اور اس کے بعد معاملہ کوئی چھوٹے موٹے ساتھوے آٹھوے ایک سکیل دو سکیل یا پانس سکیل کے کسی سرکاری جو ہسپتال کا جو میمبر ہوگا ہسپتال کے فیکلٹی کا عملہ ہوگا جو اس پر یہ معاملہ ڈال دیا جائے گا جو بڑے افسران ہیں وہ بھی بچ جائیں گے حکومت بھی بچ جائے گ اور اس طرح سے دوبارہ سے ملک کے اندر انصاف ہوگا خدارہ تحریک انصاف کی حکومت سے میری گزارش ہے ان کے ترجمانوں سے جو کہ ڈیڑ درجن سے زیادہ ترجمان ہے تقریبا ہر صوبے میں اور وفاق میں بھی بیس تیس ترجمان ان لوگوں نے رکھ لیا ہے آپ بجائیں مریم نواز کی تقریدوں پر فوکس کریں آپ نواز شریف کو غدار کہلوائے حالانکہ غدار ان کو اداروں نے نہیں کہلوائے آپ اپنی طرف سے ان کو غدار کہلوائے ہیں آپ بلاول بٹو کی اردو پر ترقید کرتے ہیں اس کو چھوڑیں آپ آپ لوگ آپ لوگ کہتے کہ جناب کرونا ہے تو جلسے نہیں کرنے دیں ان کو جلسے ان کا حق ہے اور اگر مریں گے تو پھر وہ وہ ذمہ دار ہوں گے پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس کو ٹھیک ہے تو آپ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہیلتھ اور تعلیم پر فوکس کریں تعلیم اور ہیلتھ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے پاکستان میں ابھی تک ستر سالوں سے کسی نے کوئی کام نہیں کیا وہ ظلفقار علی بٹو ہو وہ عیوب خان ہو زیاہ ہو وہ اس کے بعد نواز شری پیرزیر بٹو آصف زرداری جنرل مشرف کوئی بھی ہو اس سیکٹر میں کوئی کام نہیں ہوا اور اب آپ کے اس صوبے میں اس شہر میں جہاں پر سات سال آپ لوگوں نے راج کیا اور وہاں پر آکسیجن نہیں ہے مریضوں کے لیے اور وہ بھی کرونا کے مریض ایک تو ایمرجنسی صورتحال تھی دوسرا یہ معاملہ ایمرجنسی وارڈ کا تھا اور تیسرا آپ کے پاس آکسیجن ہی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ مان جائیں گے آپ پریس کانفرنس کریں گے اور آپ کہہ دیں گے جناب بہت افسوس کا مقام ہے اور اس پر کوئی اضالہ نہیں کیا جا سکا جو گسے پٹے بیانات آپ لوگوں کے ہوتے ہیں تو میری نظر میں یہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے جب تک آپ دو بنیادی سہولتے پاکستانیوں کو نہیں دیں گے اپنے ووٹرز کو نہیں دیں گے اپنی عوام کو نہیں دیں گے تو آپ کسی صورت کوئی کامیاب حکومت نہیں ہے چاہے وزیراعظم صاحب یو این میں جا کے تقریریں کریں چاہے ورلڈ اکنومک فورم میں جا کے تقریریں کریں چاہے ہر روز نئے سے نئے انکر اور داکاروں کو انٹریوز دیتے رہے چاہے آپ لوگ مریم نواز کو نانی کہیں بلاول کو بیبی کہیں کسی کو خسرا کہیں جو آپ کہتے ہیں آن لائن کہتے رہتے ہیں آپ پریس کانفرنسز میں آ کر آپ لوگ کہتے ہیں تو خدارہ اس پر توجہ مت دے اوہ وفاق میں آپ لوگ کو دو ڈائی سال گزر چکے ہیں اب آپ نے نہیں رہے اپنا فوکس صرف و صرف ہیلٹ اور ایڈوکیشن پر رکھیں یہ دو چیزیں قوموں کو بناتی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد